پہلی بال کریں گے ڈی پی ٹو انام کالا کھل دیا ہے چھے رنس کے لیے فلک کیا اور بہت کی خوبصورت شارٹ انام کالا کی چھے رنس کے لیے تارگٹ ہے ساٹھ رنس پانچ آورز میں عمر باجوائے ہیں سمجھانے کے لیے انام کالا خوبصورت شارٹ کھلی ہے پڑیا اگلی بال کریں گے ڈی پی ٹو انام کالا 54 رنس چاہیے پانچ آورز میں اور اس دفعہ گیلا ہے چھے رنس کے لیے دل کا شارٹ جب چھکے لگانے پہ آتے ہیں تو انام کالا بہت ہی خوبصورت عجیب اور گریب چھکے لگاتے ہیں پہلا چھکا بلکل فلک کیا اور چھے رنس حضرت رنس آ چکا ہے دو بالوں پہ پارا دو لگاتار چھکے ڈی پی پہ ہیں پرشان کچھ ٹارگٹ اکنا زیادہ نہیں ہے وکرز لینی ہوگی ماچ اگر جیتنا ہے تو انام کالا داتا کی نگلی سے آیا ہوا یہ کھلاڑی برپور فارم میں ہے بالنگ بھی بہت اچھی کیا اور اب بیٹنگ بھی امدہ کر رہے ہیں اگلی بال کریں گے ڈی پی اور اس دفعہ اچھا کامبیک کیا تو اس بال کی اور پلکل سمجھ نہیں پائے ڈاٹ بال پہلی دو بال ڈوز کی تھی اور تیسری بال اچھی کی ہے اچھا کامبیک کیا ہے بائٹ ڈی پی نام کالا اگلی بال کھیلنے کے لیے ہے تیار چھکا لگائیں گے یہاں ڈی پی اور اس دفعہ اچھی بال سیدھی بارڈی پہ لگی اچھا کامبیک بائٹ ڈی پی نام کالا دو لگاتار ڈاٹ ہو چکی ہیں دو پہلے چھکے لگائے اور دو لگاتار ڈاٹ بالز کر دی اس سے پہلے عمر باجوا نے ایک بہترین ایننگ کھیلی اپنی ایننگ میں آٹھ چھکے لگائے اور ساٹھ رنز جو ہے وہ اکیلے عمر باجوا نے کیا حالانکہ دوسرے بار سمانوں نے کافی بالز آیاں کی تھی لیکن پھر بھی باجوا نے ٹارگٹ کو ساٹھ رنز تک پہنچا دیا اور اب جیتنے کے لیے اچھی بالنگ کرنا ہوگی انام کالا اگلی بال فیس کریں گے ڈی پی کی اور اس دفعہ امپیر کا اشارہ دیکھنا ہوگا وائٹ بال رنز ہو چکا ہے تیرہ پیچھے رہ گیا ہے فورٹی سیون اگر ایک دو فکٹ چٹکاتے ہیں تو میچ اچھا پریسٹنگ ہو سکتا ہے اور اچھے کرنا ہوگے میچ کو جیتنے کے لیے اور اس دفعہ اچھی بال کی ہے رنز ملے گا تو اس کا ساتھ ہی پندرہ رنز ہو چکا ہے پہلی بال کی عمر باجوہ نے اور یہ گیند ہوا میں ہے کیپر پیچھے اور یہ کیچ پکڑ دی گیا بہت سی اچھا بریک تھرور بائے عمر باجوہ اچھی وکٹ حاصل کی ہے انام کالا کی برکور فارم میں تھے عمر باجوہ نے آج پیٹنگ میں بھی امتہ پرفارمس دی ہے اور پالنگ میں بھی پہلی بال پہ ہی وکٹ دی ہے انام کالا کی بلہ منڈی آئے ہیں جی بہت سی زبردست پلیئر ہیں زبردست اگلی بال کریں گے جی اور اس دفعہ لیک بائی بائیر کا شہرہ اگلی بال کریں گے عمر باجوہ اچھا سپر کر رہے ہیں اور اس دفعہ ایک دفعہ پھر امتہ بال ڈاٹ بال کی بہت سی بڑی آور کر رہے ہیں عمر باجوہ بیٹنگ بھی زبردست کی ہے اور بالنگ بھی زبردست کر رہے ہیں اچھا کام بیک کروا دیا ہے عمر باجوہ نے اپنی ٹیم کو ادھر ایک اور اچھا آور نکلتا ہے تو میچ ہاتھ میں آسکتا ہے اگلی بال کریں گے عمر باجوہ اور ایک دفعہ پھر زبردست بال گراؤنڈ شاٹ کے لیے ہے رنز ملے کا صرف ایک چہانگیر آئے ہیں پالر تیسرا آور کریں گے دو اچھے آور کیے ہیں پہلی دو بالو پہ دو چھکے ضرور لگے تھے لگے اچھا کام پہ کیا ڈی پی نے اور عمر باجوہ نے اگر یہ آور اچھا نکلتا ہے تو بیٹس مین کے لیے بیٹس مین کی ٹیم کے لیے بیٹس جیتنا مشکل ہو جائے گا پہلی بالوائیڈ کی چہانگیر نے پانک کرو لیا کہہ رہے ہیں کہ میں پانچ گل بہت حطرناک بالنگ کر رہا ہوں کپتان ٹی پی کو آور دینا چاہتے تھے لیکن چہانگیر نے اسسٹ کیا کہ مجھے آور دیا جائے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں اگری بال کریں گے اور اس دفعہ فل ٹاس بال کو کھل دیا ہے فلٹر وہاں پہ مجھوڑی دور کی پہلی وکٹ ٹھکا دی پہلی بال پہ چہانگیر واقعی اچھی بالنگ کر رہے ہیں پہلی بال پہ اٹھ کیا ہے ایک مین وکٹ حاصل کر لی ہے اگر یہ آور اچھا نکلتا ہے تو چہانگیر اگری بال کریں گے بلہ منڈی کو کھل دیا ہے چے رنس کے لیے یہ بہت ہی خوبصورے شارٹ بہت ہی زبردست کھلاڑی ہیں آل پاکستان اوپن کھیلنے والا یہ پلئیر سینئر پلئیر ہیں اور پرپور فارم میں ہیں یہ وکٹ بہت ہی امپارٹ اٹھ ہوں گی اگر اس کو اٹھ کرتے ہیں تو میچ تقریبا چیز چاہیں گے لیکن اگر بلہ وکٹ پہ رہا تو میچ چیتنا مشکل ہو جائے گا بالنگ لائن اپ کے لیے اور اس دفعہ اور نو بوم سیدھی فول ٹاس بارڈی پہ دے ماری نو بال اور فری ہٹ ہوگئے جو کہ بہت ہی حضرناک ثابت ہو سکتی ہے زندگی کلپ کے لیے سٹین ان کا بالر تھا جو کہ آل پاکستان اوپن تھا نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کو بالنگ لائن اپ پروڈیسی حراب ہوئی ہے پہلے دو اچھے کر دیئے تھے لیکن تیسرا اور دیکھنا ہوگا فری ہٹ آگئی ہے دو بالوں پہ آٹھ ہنس آگئے ہیں پہلی وکٹ ضرور لی تھی چار بالیں اچھی کرنا ہوگی تاکہ میچ میں بنے رہیں لیکن سامنے ہیں بلہ مرڈی اگلی بال کریں گے جہانگیر ٹو بلہ دوڑے اپر کو کراس کیا بال کی اور اس دفعہ پھر وائٹ فری ہٹ پر قرار رہے گی جہانگیر ناہوش ہیں دو بال پہ رنزہ چکا ہے آٹھ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ بزید آپ کو ویڈیو ملتی رہیں اگلی بال کریں گے جہانگیر ٹو بلہ اور یہ چھوٹا بال تھا کھیل دیا ہے چیرنز کے لیے بہت ہی دل کا شارٹ دو بال پہ دو لگاتار چکیا چکے ہیں جہانگیر کو ٹرکٹ بہت تھوڑا ہے اگر اسی طرح مار کھاتے رہے تو شاید اسی اور میں میچ ہتم ہو جائے سامنے ہیں بلڈا جو کہ غلط بال کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو پہنچاتے ہیں گراؤنڈ کے باہر اگلی بال کریں گے جہانگیر اس دفعہ ڈیڈ بال ہوئی رن اپ تھوڑا حراب ہوا دو چھکے کھا چکے ہیں جو درازہ چکا ہے تین بال پہ پہلی فکر ضرور لی تھی لیکن اس موقع پہ چودہ رنز دینا بہت ہی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے اگلی بال کریں گے اور یہ فل ٹاس بال کو کھیلا ہے چھے رنز کے لیے کیا ہی پیٹس مین ہے یا امدہ بیٹنگ کر رہا ہے تین لگا تار چکے ہیٹ لیک مکمل کی ہے بلہ مرڈی نے مہج کو اپنے پلڑے میں ڈالتے ہوئے کپتان کا نصیح نقل ثابت ہوا زندگی کلپ کا کپتان ہے شہبیر کو آور دیا تھا لیکن مہنگا آور ثابت ہوا پیس رنسا چکا ہے چار بال پہ اور یہ دو بال اگر اچھی کرتے ہیں تو کچھ حسلہ ہوگا بالنگ لائنم کو لیکن بلہ ہے بیٹس مین جو کہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے اور گھیل دیا ہے چھے رنس کے لیے بہت ہی خوبصورت شاہ آؤٹ آف دہ پار مال بیٹنگ کا رہے ہیں بلہ مرڈی چار لگا تار چکے لگا چکے ہیں مائچ تقریبا اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے جہانگیر کو بلکل دھو ڈالا ان کی حطرناک پالنگ کو بلہ مرڈی نے بہت زبردستی کسی کرنا جہانگیر کہہ رہے تھے کہ پالنگ بہت ہترناک کر رہے ہیں پہلی وکڑ ضرور لیتی لیکن چار چکے کھا لیے جو کہ ٹیم کے لیے اگلی پال کریں گے اور ایک اور شارٹ پال گیا ہے بانڈی لائن کے پار چھے رنس اور اس کا ساتھ ہی تقریبا میچ فینش کر دیا ہے کیونکہ پانچ رنس رہ گئے ہیں دو لوگ